بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں دال مسہور ریسپی ثابت دال مسہور یا پھر ملکہ مسہور کی ریسپی شیئر کریں گے آج کی یہ ریسپی بہت ہی آسان ریسپی ہے لیکن تیار ہونے کے بعد اس کا ٹیسٹ بہت ہی لا جواب ہوگا یقینا جب یہ ملکہ مسہور کی ریسپی آپ گھر پہ ٹرائی کریں گے تو آپ کو یہ گھر کی ملکہ بنا دے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہ ہم نے دال لی ہے ثابت مسہور کی دال ہے ملکہ مسہور بھی کہتے ہیں اس کو اور یہ ون اینڈ ہاف کیجی ڈیڑھ کلو ہم نے لی ہے ایک پانی سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے واش کیا ہے اور دوسرے پانی میں اس کو پانچ گھنٹے ہم نے بگو کے چھوڑ دیا تھا سوڈا بغیرہ ہم نے اس میں شامل نہیں کیا صرف نارمل پانی میں ہم نے اس کو بگو کے چھوڑے تو وہ پانی بھی ہم نے چینچ کر لی ہے تو ابھی ہم اس میں پانی شامل کریں گے تقریباً ساڑھے تین لیٹر کے قریب اس میں پانی شامل کر دیا ہے کچھ پانی اس کے ٹینڈر ہونے تک ڈرائی بھی ہوگا تھوڑا بہت جو بچے گا وہ گریوی کے طور پر ہم یوز کریں گے پانی آپ نے بھی اسٹارٹنگ میں ہی آپ نے شامل کرنا ہے جتنی آپ کو گریوی رکھ نہیں ہو اس حساب سے بعد میں پھر کچھا پانی اس میں مزہ نہیں آتا پیاز شامل کر دیں گے ہاف کیجی نارمل بری کٹا ہوا پیاز آئیے کماتر شامل کر دیں گے ڈیٹھ پاو تین سو پچھتر گرام ہم ثابت ہری میر شامل کر دیں گے پندرہ سے بیس عدد بس سینٹر سے ہم نے دو پیس میں اس کو کٹ لی ہے چاہیں تو آپ ثابت بھی شامل کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم اس کے پورٹر مسالے بھی شامل کر دیں گے سب سے پہلے نمک شامل کریں گے ایک سرونگ سپون سرونگ سپون ٹیبل سپون سے ڈبل ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے الڈی شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون چلی فلیک شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون ریڈ چلی پورٹر شامل کر دیں گے ایک سرونگ سپون کٹا پیسہ دنیا شامل کر دیں گے ہاف سرونگ سپون یعنی کہ ایک ڈیبل سپون اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تمام مسالوں کو تاک پانی میں مسالے ہمارے ڈیپ ہو جائیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے آگ جلا لیں گے اور آگ کا فلیم میڈیوم ہائی پہ سیٹ کر دیں گے آٹھ سے دس منٹ عبال آنے کا انتظار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں میڈیوم آئی فلیم کے اوپر ہماری دال اور تمام مسالوں کو رکھے ہوئے اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں عبال آ چکے ہیں اور دال ابھی ہماری گلی نہیں ہے اس کو مزید دو سے تین منٹ پکائیں گے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں جو جاگ آئی ہے یہ جاگ بھی ختم ہو جائے آپ بھی جب گھر میں کوئی بھی کھانا وغیرہ تیار کریں مثلاً کسی قسم کی دال ہو کورما کڑائی ہو آلو گوشت ہو تو اس کے اوپر یہ جاگ آتی ہے آپ مزید اس کو دو تین منٹ جو ہے وداوڈ کور کے پکا کے یہ جاگ ختم کیا کریں یہ جاگ جو ہوتی ہے بعد میں جب کھانا ریڈی ہو جاتا ہے تو اوپر اس کے طریقے ساتھ یہ جاگ کی بھی ایک لیرسی آتی ہے جو دیکھنے میں بری لگتی ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کو مزید ہم نے میڈیوم آئی فلیم کے اوپر اس کو دو منٹ پکایا ہے اوپر سے جاگ اس کی ختم ہو گئی ہے ابھی ہم اس کو کور کریں گے دوبارہ اس کو دم پر رکھیں گے کیونکہ دال ابھی ہماری اچھی طرح سے گلی نہیں ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں آگ کا فلیم ہم نے ہلکی آنچ کر دی ہے اور ہلکی آنچ کے اوپر ابھی ہم اس کو دم پر رکھیں گے تو ریاست بھائی ہلکی آنچ کے اوپر اور کتنی دیر یہ دال رکھیں گے جو گل جائے گی بیس سے بائیس منٹ کے دوران گل جائے گی دال گل جائے گی ہماری دال بیس بائیس منٹ میں کیونکہ ہم نے اس کو پانچ گھنٹے جو ہے نارمل پانی میں بھگو کے بھی چھوڑا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً بیس سے بائیس منٹ ہو چکے ہیں ہلکی آنچ کے اوپر ہماری دال مسور کو رکھے ہوئے دم کے اوپر اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری جو دال ہے اچھی طرح سے گل بھی گئی ہے اور اس میں تھکنس بھی آ گئی ہے سٹارٹنگ میں ہم نے ساڑھے تین لیٹر پانی شامل گیا تھا یہاں تک تھا پانی دیکھ سکتے ہیں بیس سے پچیس منٹ کے دوران پانی بھی کافی جو ہے پھوچک ہو چکے اور اس میں تھکنس بھی آ گئی ہے ٹیمائٹر اور پیاز بھی ہمارے اچھی طرح سے جو ہیں وہ گل گئے ہیں اور یہاں پہ ہماری جو دال مسور ہے ملکہ مسور وہ ریڈی ہو چکی ہے اگر آپ کو اس کو مزید خوشک کرنے تو آگ کا فلم تھوڑا سا بڑھا کے اس کو آپ اس میں پتلا پان جو ہے خوشک کر سکتے ہیں بیسے یہ جو دال ہے بہت زیادہ کھڑی بھی اچھی نہیں لگتی ماش کی دال کی طرح اس میں تھوڑی بہت تھک قسم کی گریہ بھی اچھی لگتی ہے تو یہاں پہ ہماری جو دال ہے ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو شفٹ کریں گے کنٹینر میں اور اس کو تڑکہ بھی لگائیں گے صحیح تو یہاں پہ ہم نے اس کو کنٹینر میں شفٹ کر لی ہے اور ابھی ہم اس کے لیے تڑکہ بھی تیار کر لیتے ہیں جب ہم نے دال کو تمام مسالوں کے ساتھ ٹینڈر کرنے کے لیے رکھا تھا تو ہم نے گی شامل نہیں کیا تھا سب سے پہلے گی شامل کر دیں گے کتنا گی لگے گا ڈیڑھ پاؤ تین سو پچتر گرام ہم نے گی شامل کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو پکنگ آئل بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ گی ہمارا جو اچھی طرح سے گروم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں لسن شامل کر دیں گے یہ ہم نے ایک دانہ لسن کا لی ہے تقریباً بارہ سے چودہ دن کا لی ہے جو ہوتی ہیں کلوپس وہ تھی ان کو ہم نے بریق کاٹ لی ہے تو یہاں پہلے ہم لسن شامل کر دیں گے لسن ہم نے شامل کر دیا ہے لسن کو ہم تقریباً دو منٹ لگیں گے لائٹ براؤن کریں گے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو لسن ہے وہ براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکے کلر اس کا مکمل چینج ہو چکے ابھی ہم اس میں باقی مسائلے شامل کر دیں گے ایک ٹیبل سپون ریڈ چیلی پورٹر ہے دو ٹیبل سپون سفید زیرہ اور یہ پندرہ سے بیس جو ہیں گولہ میر چاہیے راؤنڈ چیلی کہتے ہیں اس کو یہ شامل کر دیں گے ریڈ چیلی پورٹر ہم نے دال میں بھی شامل کیا تھا کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں آپ نے ٹیسٹ کے ساتھ سے شامل کریں اور بہت زیادہ ٹائم نہیں دیں گے بس مکس کر کے یہاں شامل کر دیں گے دال کے اوپر زبردست کھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اور یقین کریں کہ اتنی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے ہماری دال کی لوکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی سپائسی اور دلیشیس قسم کی لوکہ ہماری ملکہ مسئول کی گارنش کر دیں گے بری کٹے ہوئے ہرے دنیے کے ساتھ ہری میر چاملے دال میں شامل کر دی تھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں گرم مسالہ پورڈر شامل کر دیں گے ایک ٹیبل اسپون تمام چیزیں اس میں شامل ہیں لونگ کالی میرچ زیرا جائپل جواتری ڈارچینی تھوڑا سا اس کو مکس کریں گے اور ابھی ہم آپ کو اس کی فائنل لوک بھی چیک کرواتے ہیں اور یہاں پہ فائنل لوک دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری ثابت مسور کی ڈال کی ملکہ مسور بھی کہتے ہیں اس کو زبردست اور سپائسی قسم کی لوک ہے ایک تھک اور گاڑی قسم کی گریوی کے ساتھ ہماری دال مسور تیار ہو چکی ہے آئل کا جو روغن ہے مکمل اوپر آ چک ہے اور ایک زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا پرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ